اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان دوسائند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب تمام ویورس کو ہماری مڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو قائد اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں آپ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مڈ نائٹ کے اس وقت میں آپ سے پولیگون نیٹورک سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں اور نیوز بھی کچھ ایسی ہے دوستو جو میٹک کوئن کو ایک اچھا بوسٹ دے سکتی ہے یعنی کہ میٹک جو پولیگون نیٹورک کا نیٹیو ٹوکن ہے اور اس کی ریزن کیا ہوگی اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو بی ٹی سی ڈومیننس ایک مرتبہ پھر سے اور بہت تیزی سے فورٹی پرسنٹ میں انٹر ہو چکا ہے اور اگر بات کریں کیپٹلائزیشن کی تو اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکا یعنی کہ 1.07 ٹریلین پر صبح بھی مارکٹ تھی اور ابھی بھی ہے یہاں پر ہم بی ٹی سی کے پرائز کو دیکھ رہے ہیں دوستو تو بی ٹی سی کے پرائز جو ہے وہ 300 ڈالر کا اپنے آپ میں بوسٹ لے کر آئے ہیں اور ایتھیریم نے آج دوستو اپنا آپ چھوڑ دیا تقریبا ایتھیریم کی مارکٹ لو لگا کر آئی ہے 16.92 کا یعنی کہ اس نے 1700 ڈالر کی جو زون تھی وہ ایک مرتبہ بریک کر دی اور اب دوبارہ سے اس کی مارکٹ 17.26 پہ آکے کھری ہے جیسے کہ آپ لوگ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ کل سی پی آئی رپورٹ ڈیٹا اینٹر ہوگا تو دوستو یہ میڈ نائٹ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے ہم یہاں پر کوئنز کی سیلیکشن بڑی سوچ سمجھ کے کریں گے اس لیے کہ کل ایک مرتبہ مارکٹ میں ضرور ہمیں ایک جھٹکہ لگنے والا ہے جو مارکٹ کو ڈمپ بھی کر سکتا ہے روٹین اس کی میں ہیر آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں اس لیے اس کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بین بی کے دوستو آپ کو جو سپورٹ اینڈریڈسنس بتائی تھی اس کی اکورڈنگ پھر سے بین بی نے ٹو نائٹی ون کا لو لگایا ہے اور ہائی بین بی کا رہا ٹو نائٹی فور پوائنٹ سکسٹی لہذا بین بی آپ کو پھر سے تین ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے صبح کی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے دوستو ہم نے بین بی میں ٹو ایٹی سیون میں بائنگ کرنی ہے یہ اس کی مجھے جو ہے سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ بین بی ٹو ایٹی سیون تک کا لو لگا سکتا ہے تو یہاں پر ایک نظر رکھنے کی بات ہے پھر ہی اس میں ٹریڈ ہو سکی دوسری جانب دوستو جو کوئن صبح ہم نے سیل کر دیئے تھے جیسے کہ ای ڈی اے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ظاہری بات ہے جو کوئن ہم نے صبح سیل کر دی ہوتے ہیں وہ صبح ہی بائنگ نہیں کیے جا سکتے تو یہاں پہ ای ڈی اے ففٹی ون سیونٹی کا ہائی لگا کر ففٹی سیونٹی فور پہ آ چکا ہے تو آپ یہاں پر ای ڈی اے میں پوائنٹ ففٹی اور فورٹی میں بائنگ کر سکتے ہیں پوائنٹ ففٹی فورٹی پہ یہ ایک اچھی بائنگ ہوگی اور صبح کی مارکٹ میں آپ اتنا ہی مارجن رکھ کر اسے سیل کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو سولانہ کی طرف جس کی ابھی ہم نے نیولی اینٹری کی تھی تو سولانہ 35.82 سے دوبارہ ہائی لگا کر آج کی مارکٹ میں 38.20 تک کا ہائی لگا چکا ہے تو یہاں پر آپ کو تقریباً 2.65 ڈالر تک کی ٹریڈ سولانہ نے دی یہاں پر سولانہ میں دوبارہ اینٹری دوستو ایڈوانس کے طور پہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو وہاں پر بائی کر سکیں سولانہ دوستو لو لگا سکتا ہے 32.50 کا تو یہ اس کی بائنگ زون ہوگی جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑی ویلیوبل ہو سکتی ہے فردر ڈیٹیل میں ابھی ڈوڈ مسلسل سٹرک ہے اس لیے ہم ڈوڈ میں زیادہ بات نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں دوستو پولیگون میٹک کو لے کر جو بہت ہی اہم نیوز ہے دوستو کہ سٹار بکس جو اس وقت لانچ کر رہا ہے اپنا نیف ٹی پروگرام اور وہ بھی پولیگون بلوکچین کے اوپر اب آپ کو اس بارے میں پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ لونہ کے جتنے بھی کوئنز تھے لونہ کلاسک جو آج کل کہلاتا ہے اس کے تمام کوئنز ویسے ہی اس کے نیٹ ورک پہ جب سے کنورٹ ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے آپ کو اچھی خاصی ایڈوگیشن پروائیڈ کی تھی تب سے بولیگون میٹک 30 اور 28 سنٹ سے نکل کے ایک تو یہ 80 اور 90 کے درمیان سے نکل نہیں پا رہا اور یہ بہت اچھا سائن ہے یہ ہمیں یہیں اسی لیول پر ٹریڈ دیتا ہے دوسری جانب ایک اچھی چیز یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سٹار بکس ہے اور مطلب کہ یہ بہت جلدی اس چیز کو اپنانے والا ہے پولیگون نیٹ ورک سے اپنی جو ورکنگ ہے وہ سٹارٹ کر دے گا اور دوستو اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک اچھا بوسٹ ڈیفینٹلی آ سکتا ہے اب دوستو یہ بھی چیز آپ کے علمے ہونی چاہیے کہ سٹار بکس ہے کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس سٹار بکس ایک کوفی برینڈ ہے ادھر یہاں پر میں زیادہ دن سٹی نہیں کر سکتا کیونکہ پھر وہ یہاں پر کچھ کوفی رائٹ ایشیوز بھی آ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ہر جگہ ایک کی نیوز چل رہی ہے وائے سٹار بکس پارٹنرڈ ویڈ پولیگون فور دن نے این ایفٹی رائٹی پروگرامز سو دوستو یہ ایک بڑی زبردست آنے والے دنوں میں ہمیں بوسٹ دینے کے لیے نیوز کافی ہوگی ذہن میں رکھئے گا کہ پولیگون نیٹورک وہ نیٹورک ہے جہاں پر ریخالیا کوکو کولا ایڈیٹاز پرادا بلگاری اور لیور پول کی جو فوٹبول ٹیم ہے وہ تک اس وقت پولیگون نیٹورک پر اپنی جو این ایفٹیز ہیں وہ یہاں پر لسٹ کروانے کی لحاظ سے پولیگون کے آنر سے ابھی بات کر رہے ہیں یہ آنے والے دنوں کے میں پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو یہ ایک خود سے انیلسس کرنے والی بات ہے میں آپ کے سامنے ہمیشہ ایڈوکیشن پرپس سے جو بات کرتا ہوں اس کا بقاعدہ ثبوت بھی پروائیڈ کرتا ہوں دیکھیں اگر صرف پچاس کوائن لونک سے نکل کر پولیگون میٹک پر آتے ہیں تو یہ نائنٹی تھری اور ون ڈالر کے قریب ٹریڈ ہوتا ہے تو اتنے بڑے برینڈ جن کا میں نے بھی نام رپیٹ کیا ہے کہ کوکو کولا ایڈیٹاز پرادا یہ اگر یہاں پر اس کی بلوک چین کو اپناتے ہیں اپنی این ایف ٹیز کے لیے جس طرح سٹار بکس ایک کوفی کا جو برینڈ ہے وہ اسے اپنانے کے بھی بات کر رہا ہے اور اس کی کمیٹمنٹس مکمل ہو چکی ہیں اور کمیٹمنٹ مکمل ہوتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیگون میٹک جو ہے تھوڑا آوٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو اچھا بوس لگا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیگون میٹک جو ہے وہ فرس اپنا ہاف کمپلیٹ کر چکا ہے پھر اس کے بعد اس نے پورا ون ڈالر کمپلیٹ کیا اب اس کا نیکس جو ٹرن مجھے لگ رہا ہے کہ ون پوائنٹ فورٹی ون پوائنٹ سیونٹی کے درمیان اس کی ٹریڈ ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہمیں اس کے اندر ایک بڑی سوچ سمجھ کے وچار کر کے ایک ٹریڈ لینی ہے تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پولیگون جو ہے وہ آپ کے موبائل میں آپ کی والٹ میں لازم ہونا چاہیے مارکٹ کے دوستو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پولیگون نیٹورک ففٹی ڈالر کا اگر آپ کے اس وقت والٹ میں وجود ہے تو یہ آپ کی بہت ہی زبردس انویسمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں کے لیے کیونکہ پولیگون میٹک جب سے ٹیرالونہ کا کلائپس ہوا اس کا مارکٹ سے اعتبار ختم ہوا میٹک کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک اعتماد ہے مارکٹ پر تو کل کوئی اور بھی برینڈ اسے جوائن کرتا ہے تو اس کے پرائز میں ون پوائنٹ ففٹی ون پوائنٹ سیونٹی تک کا ہائی آنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ون ڈالر تو شاید یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دو دن تک پھر یہ ٹچ کر لے گا ٹھیک ہے سو گائز اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ ایویکس جو ہے ہماری سگنل کے طور پر تو ہاں ہم بھی ہم اسے یوز نہیں کر رہے تھے دوستو لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکسٹی فائیو سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اس کے بوسٹ کو دیکھتے ہوئے اور مسلسل نکڑ حرکت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے سگنل جلد سٹارٹ کریں گے آپ کی سہولت کے لیے اب بات کرتے ہیں ایٹی سی کی دوستو تو اس کی بھی حالت آج بری رہی ایتھیریم کی وجہ سے اور یونی سویپ نے اپنے پچھلے جتنے بھی بائر سے ان کو بھی یہاں پر ایک اچھی پروفٹ دی سو گائز اب یونی سویپ کی جو دوبارہ ایک بائنگ بنتی ہے وہ ہے سکس پوائنٹ تھرٹی سو یہ اس وقت آپ کو دوستو تقریبا میں نے چار کوئن کے سگنل پروائیڈ کر دی ہیں اس کے بعد ایک لمبا سٹرک دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مارکٹ ایک ٹائم پر بوسٹ کر رہی تھی لیکن سی پی آئی کا جو فیئر فیکٹر ہے دوستو وہ آج ٹرین کرپٹو انویسٹر جو ہیں وہ مارکٹ سے نکل جاتے ہیں اس چیز کے انتظار میں کہ یہ رپورٹ ہم پہ کیا امپیکٹ لے کر آتی ہے پتا چلے کہ ہم نے مہنگے میں خرید آؤ مارکٹ نیچے جائے تو ہم لو پہ بھی نہ خرید پائیں اور کیونکہ سی پی آئی کی جو سیڈلمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ گھنٹے کے بعد ہوتی ہے تو یہاں پر آٹم ایل ٹی سی اور نیر جو فائی پوائنٹ فورٹی تک جا چکا تھا ان کے پرائیز میں بھی لو آیا ہے اور چین لنگ کی بات کریں دوستو جو ایٹ ڈالر کروز کر چکا تھا اس کی پرائیز بھی ڈان ہویا اس کی آپ نے بائنگ زون رکھنی ہے گائز سیون پوائنٹ فورٹی فائیو تو سیون پوائنٹ فورٹی فائیو کے لحاظ سے یہ ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے گا اور اتنا لو اس میں آ سکتا ہے فردہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایکس ایم آر دو ڈالر انکریز ہوا ہے لیکن اس کے بعد بی سی ایچ اور فلو ان کے پرائیز بھی گری ہے اور ٹیرالونا کلاسک صبح تھری زیرو تھرٹی سیون سے اب تھری زیرو تھرٹی فور پہ تیزی سے آ چکا ہے فل کوائن نے سم ہو دوستو دس سینٹ کی اپنے پرائیز میں اضافہ کیا ہے دوستو جس طرح ڈیفرنٹ کوائنز کے پرائیز گر رہے ہیں اسی طرح آئی سی پی بھی اپنے اندر پینتیس سینٹ کی کمی لے کر آیا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ آئی سی پی مزید اور گریش کرے گا اور اس کی ہمارے لیے جو اب بائنگ زون بننے جا رہی ہے وہ کی سکس پوائنٹ ففٹی فائیو اس کے علاوہ اگر ہم اے پی ای کی بات دیکھیں تو یہ ابھی اس ٹرک ہے تو اسے ٹرک ہی رہنے دیں کیونٹی میں نے بھی ڈراب ڈاؤنگ آ رہا ہے اے ڈبل اے بی ای میں بھی اور سی ایچ زیٹ جو صبح ٹوائنٹی سیونٹی ٹو پہ تھا اس کی دوستو کیونکہ یہ ٹرینڈنگ پہ ہے یہ بھی بہت اچھی ٹریڈ دیتا ہے تو آپ اسے نائنٹین ایٹی پہ بائنگے نائنٹین ایٹی پہ ہی یہ دوستو سمجھ میں آتا ہے اور ایکزیٹ اس کی پھر سے بنے گی پوائنٹ ٹوائنٹی ایٹی فائف یہ ایمیجیٹلی ٹریڈ کے لیے بہت ہی زیادہ آئیڈیل کوئن ہے اس کے بعد جن کے گرنے کی کل چانسز ہیں دیفنیٹلی وہ ہے زی کیش کو کوئن یہ لازم کریش کر سکتے ہیں مارکٹ کے کریش کرنے کے ساتھ اور پھر ہم اس کے جو بائنگ کے جو سگنلز ہوں گے وہ ہم آپ کو صبح کی مارکٹ میں انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے اور کوشش کیجئے گا کہ جن کوئن کی آپ کو میں نے بائنگ زون بتائی ہے ان کے اوپر ہی آپ ٹریڈ کریں کیونکہ اسی سے ہی ہماری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو لیولز بتائیں گے یہ ایڈوانس ہیں بلکل ایڈوانس مارکٹ گرنے پر ہی یہ آپ کے کام آنے والے ہیں اس کے بعد دوستو ایک ٹوکن ہے بیٹ اسے آپ نے کسی بھی صورت پوائنٹ تھرٹی ٹو پہ اگرور نہیں ہونے دینا پوائنٹ تھرٹی ٹو پہ اگر آپ چاہے تو اس میں ہنڈرڈ ڈالر تک کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اونلی بیٹ میں یاد رکھے گا اور کسی میں نہیں سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوپ ہنڈرڈ میں ایک نئے کوئن کی انٹری ہوئی ہے جی ایل ایم ایک ہے دوستو جی ایل ایم اور یہ ہے جی ایل ایم گولیم پوائنٹ فورٹی فور سیمیٹی سکس پہ اس کی یہاں پر ٹریڈ ہو رہی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹری اس وجہ سے کرنے میں کامیاب ہوا ہے ٹوپ ہنڈرڈ میں کہ اس کا والیم انکریز ہو رہا ہے اور پرسنٹیج بھی پمپنگ کی ٹوپ زیرو پوائنٹ فورٹی فور ففٹی میں ہم اس میں انٹری لے کر زیرو پوائنٹ فورٹی فور نائنٹی پیس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں نیا کوئن ہے ٹوپ ہنڈرڈ میں اسی لئے ہم زیادہ اس میں ویٹ نہیں کریں گے آج دوسرے کوئنٹ کی طرح وائفی فائننس میں بھی دوستو تقریباً ابھی تک ساڑھے چار سو ڈالر کی کمی ہو چکی آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ پر تاکہ ہم صبح کے لیے اپنی ٹریڈ کمپلیٹ کر سکیں سو گائز ناؤو بی آنڈا چارٹ و بی ٹی سی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بی ٹی سی کے پرائز میں صبح کی نسبت تھوڑا سا پمپ دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ پمپ اتنا زیادہ نہیں کہ مارکٹ میں اس کا کوئی اہم کردار ادا کیا جا سکے لہٰذا ایک چیز اچھی ہے کہ مارکٹ بی ٹی سی کی کافی زیادہ سمبلی دکھائی دی اور اس نے لو لگایا ہے دوستو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ٹین ڈالر کا اور ہائز کر رہا ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فور نائنٹی فور یعنی کہ اس میں ابھی میکسیموم ون ہنڈر ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور دوستو دیکھنا اب ہم نے یہ ہے کہ اس کی نیکسٹ موف کیا ہو سکتی ہے ان بارہ گھنٹوں کے اندر اندر یہ ہم اس کا لاسٹ کینڈل چار دیکھ رہے ہیں دوستو صرف یہ دو کینڈل دیکھنے والی ہیں ٹوپ پہ ہیمر ہیڈ نے لاسٹ سپورٹ دی ہے ایک بولش انگیلفنگ کو لیکن پرائز اس کے ڈاؤن سائٹ پہ اوپن ہے اپر سائٹ پہ نہیں جس کی وجہ سے اس کے پرائز بار بار ڈروپ کرتے رہے یاد رکھئے گا جب بھی آپ اپنے موبائل میں خود پریٹ کرنا چاہیں تو موبائل اوپن کرتے ہیں آپ پہ بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ میں جاتے ہیں کسی بھی وقت کی پانچ منٹ پندرہ منٹ چار گھنٹے کسی کی بھی اگر آپ کینڈلز کو دیکھتے ہیں اگر اس کے پرائز ڈاؤن سائٹ پہ اوپن ہوں گے تو یاد رکھئے گا کہ پرائز جو ہیں وہ نیچے جانے کے چانسز وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ چلی گئی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں دوستو نوٹ کرنے کے لیے لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کینڈل کا ڈاؤن جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے پرائز کا اوپن ہونا جو ہے وہ غلط سائن ہے خیر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فور آر کی دوستو یہ لاسٹ سیکنڈ جو لاسٹ ٹو کینڈلز ہیں یہ اس میں جو فرس کینڈل ہے سیکنڈ لاسٹ میں ہم اس میں کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کو ایک ڈمپ لگا چار گھنٹ مطبع لگا لے کے آٹھ گھنٹے پہلے چار گھنٹے کی سکوری کینڈل میں بی ٹی سی ڈمپ دکھائی دیا اگلے چار گھنٹے کی کینڈل میں مارکٹ نے ہمیں تقریباً بولش مارو بوزو کا چیرہ دکھایا اب یہ جو نئی کینڈل بن رہی ہے یہ پھر آغاز کر رہی ہے تھوڑے سے ڈمپ کا ڈاٹڈ ہے اور اس کا جو شیڈو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ اپر سائٹ پہ ہے اسی وجہ سے اس کے پرائز ابھی تک بائیس ہزار چار سو پہ کڑے ہیں سو گھائز بی ٹی سی پہ ابھی ہم تھوڑا بہت اعتبار ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ بی ٹی سی نے لاست تین دن میں ایتھیریم کی نسبت ایک اچھا بیہیو اپنایا ہے مارکٹ میں تو اس کی صبح کی ٹریڈ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگا کہ بی ٹی سی کم از کم ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے بائیس ہزار پانچ سو نوے پہ ریزسٹ کرے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن فائیو نائنٹی اس کی ریزسٹنس ہونی چاہیے دوستو ٹوئنٹی ٹو تھو تھاؤزن فائیو نائنٹی کی ریزسٹنس ہوتی ہے تو یہ ایک بار تائیس ہزار کو ضرور ٹچ کرے گا ٹوئنٹی ٹھو تھاؤزن کو ریزسٹنس پہ کم از کم اس کا جو وقت ہے کم از کم فورٹی فائیو منٹ میکسیمم ٹو آرز پہنٹالیس منٹ بھی اگر یہ سٹیک کر گئی بائیس ہزار پانچ سو نوے پر تو بی ٹی سی کی مارکٹ پمپ لگا سکتی ہے اور اس کی بیکر زون جو آپ کو زبانی یاد رہنی چاہیے آپ کو ایسے موقع پہ کیونکہ اب صرف ٹریڈ کے لیے جو انویشن زون کے جو ڈیز ہیں وہ یہ آپ کے سامنے ہی ہیں تھرٹین فورٹین اینڈ ففٹین تو اس میں بی ٹی سی کی دوستو جو بیکر زون ہے وہ ہے ٹوئنٹی تھاؤزن ون ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن سوری ریپیٹ کر رہا ہوں دوبار سے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ون فورٹی نائن یہ اس کی بیکر زون ہے اب جب یہ بائیس ہزار دس ڈالر پہ گیا تو یہ کریش ہو چکا ہوا تھا کنسیڈر تھا کہ یہ کریش ہے لیکن وہاں پہ اس نے سٹے زیادہ دیر نہیں کیا اگر یہ سٹے کر جاتا وہاں پر جسٹ آدھا گھنٹہ سٹے کر جاتا تو یہ کریش کر گیا ہوا تھا سو بی ٹی سی کی یہ دو لیول آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور انہی کے ساتھ جو میں آپ کو صرف دو کوئن ریکمینڈ کر سکتا ہوں جو بہت اچھی ٹریڈ دیں گے ایک ہوگا یونی سویپ لازم ٹریڈ دے گا بی ٹی سی کے ساتھ سیکنڈ اس آرٹم اس کے علاوہ دوستو آپ کو کسی بھی کوئن میں ٹریڈ کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کرنل چارٹ کی طرف سو گائز اونلی ٹو ڈے ون اور تھرٹی منٹس اینڈ زیرو سیکنڈ لیفٹ بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے ایتھیریم مرچ کو لے کر کے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ایتھیریم نے آج کچھ زیادہ اچھا بیہیب نہیں کیا بلکہ کافی برا کیا ٹریڈنگ سیشن جب سٹارٹ ہوا تو ایتھیریم کی مارکٹ ہمیں ڈروپ ہوتی دکھائی دی صبح تک اس کی ریزسٹنس تھی سیونٹین ففٹی فائیب کنٹینیوزلی ایتھیریم سترہ سو پچپن پہ ریزسٹ کر رہا تھا اور اس کی ویکرز اس کا جو سپورٹ تھا وہ سترہ سو اکیس ڈالرز تھا سیونٹین ٹونٹی ون سو گائز ایٹ ٹائم آیا کہ اس کی مارکٹ کریش کر گئی سکسٹین نائنٹی ٹو کا اس نے لو لگا دیا اس کی سپورٹ ٹوٹ گئی یہ اس کی ویکرزون تھی اور یہ وہاں سے ریٹرن کر گیا اس کی ریزن بنی کہ اس نے وہاں پر پچیس سے تیس منٹ جو ہے اپنی سپورٹ بنائی اور وہاں سے اسے ریٹرن مار لیا اب اس نے پمپ میکسیمم دوستو بھی لگایا ہے سیونٹین ٹونٹی ایٹ کا ایتھریم کی مارکٹ ابھی بھی اپنی ویکرزون میں کھری ہے صبح کے لیے اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاس یہ جو کینڈل ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برش مارو بوضو ہے اور اس کا جو شیڈو ہے بہت زیادہ ڈاؤن سائیڈ کی طرف ہمیں جو کہہ انڈیگیٹ کر رہا ہے لیکن اب مزید ہم یہاں پہ کلیر ویژن لیں گے فور اور کی کینڈل چارٹ سے فور اور میں ایک اچھی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے جو ہمیں فول ڈے میں نہیں ملتی یہاں پر ایک برش مارو بوضو بنی مکمل اس کے بعد سپورٹ کی شکل میں یہاں پر ایک کینڈل بنی تھی پہلے سب سے پہلے بعد میں اس سپورٹ نے شکل اختیار کی بلش مارو بوضو کی لیکن یہ بیبی کینڈل بنی پورے جو چار گھنٹے تھے اس میں یہ اس سے زیادہ مارکٹس کی سمجھ کھول ہی نہیں سکی شاید یہ مان لیں کہ انویسٹر جو ہوں گے وہ پھر سے خوف زدہ ہو گئے ہوں گے تو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکٹ نے ہمیں کیا کیا اب اگلی انڈیکیشن وہ غائبی ہے کیونکہ یہاں پر صرف ایک ڈاڈ بنا ہے یہاں پر جو کینڈل فیلال اس وقت بن رہی ہے وہ ہے بیریش سپرنگ کینڈل یہ بیریش سپرنگ کینڈل دوستو ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ ٹوپ پہ بن رہی ہے بوٹ میں بن رہی ہوتی تو بات ہوتی ٹوپ پہ ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایتھینیم کریش کر سکتا ہے اب آپ کے لئے سوال ہوگا جی کہ کتنا اب یہ پہلے سے ہی سترہ سو پچپن یعنی کہ سیونٹین ففٹی فائف سے نکل چکا ہے اب اس کا پہلے سے ہی اکتیس ڈالر کریش ہونا بہت ہی بری علامت ہے مارکٹ کے لئے یہاں پہ ایتھینیم دوستو تقریباً پانچ چھے آٹھ ڈالر اگر کم کرتے کرتے سترہ سو پانچ پر آتا ہے یہاں پر صرف تھرٹی منٹ ریزسٹ کرتا ہے جس تھرٹی منٹ تو اس کی مارکٹ سولہ سو پچاس تک کا لو لگا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد باؤنسنگ بیک ضرور کرے گی اور سکسٹین ایٹی پہ آکے کھڑی ہو جائے گی یہ ہو گیا دوستو کریشنگ زون پمپنگ زون کے لئے ضروری ہوگا مارکٹ اس کی دوبارہ سے سیونٹین ففٹی ایٹ پر ریزسٹ کریں صبح سے پہلے یعنی کہ تھرٹی فور ڈالر اپنے اندر کسی بھی طرح اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو وہ چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں خیر سیونٹین ففٹی ایٹ پر اس کی ریزسٹنس منیموم فورٹی فائف ٹو نائنٹی منٹ ہونی چاہیے پنتالیس سے نوے منٹ اور اس کے بعد یہاں میں پھر سے ایک متواز سترہ سو نوے تک کا ہائی لگا سکتا ہے بلکہ اٹھارہ سو بیس کا بھی ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھ دوستو ٹریڈنگ کے لئے ابھی جو ٹوپ رییکٹ کر رہا ہے کوئن وہ ہے ای این ایس ای این ایس اور فلو کوئن کو آپ اس کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں ایون کے بی این بی بی کریں گے کیونکہ کافی کانشیس ڈیز ہیں صبح تک اللہ حافظ